نظرین اس ویڈیو کلپ پہ میں یہ ارض کروں گا کہ نائٹروجن جو ہے اس کا زیاد جو ہے کیونکہ جب ہم نائٹروجن یا یوریا کی صورت میں زیادہ ڈالی جاتی ہے اس کو زائع ہو جاتی ہے کافی ساری سنوے فیصد تک زائع ہو جاتی ہے باقی پودوں کو ملتی ہے کیونکہ یہ ہوا سے لی جاتی ہے اور ہوا میں جانے کا واپس جانے کا رجانے اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے جو یوریا خات کے کارخانے وہاں پہ خالی ٹراک اندر جاتے ہیں بھار کے واپس آتے ہیں ہوا سے لی جاتی ہے اس کا رجان پایا جاتا ہے خاص طور پر اگر یہ کلرٹھی زمینوں میں استعمال کی جاتی ہے یا کسی اور طریقے سے غلط استعمال کی جاتی ہے نوے فیصد تک زائع ہو جاتی ہے دس فیصد پودوں کو ملتی ہے گرم موسم میں دس پندرہ فیصد سے زیادہ پودوں کو اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے اس لیے اس کو روکنے کی ضرورت ہے ہاں سردیوں میں یوریا کا نقصان کام ہوتا ہے ڈالی کی خاص کا جو ہے نا تقریباً پچیس تیس فیصد جو ہے نا پودوں کی استعمال میں آ جاتا ہے اس لیے اس نقصان جو ہے نا یوریا کا نائٹروجن کا نقصان اس کو کم سے کم سطح پر رکھنے کی تدبیر کرنی چاہیے دیکھیں اب ان تدابیر میں سے میں دس کے قریب یہ چیزیں ہیں نا یہ ارز کرتا ہوں چھٹا کرنے کی بجائے پانی لگانے کا طریقہ یہ چال رہا ہے اس کی بجائے بہتر یہی ہے کہ پانی لگانے کے بعد چھٹا کیا جائے تو یہ زیادہ فیدہ دیتی ہے اگر پہلے چھٹا کر دیا جائے تو پھر کوشش کی جائے کہ جلدی پانی لگا دیا جائے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ بیچتر دمینوں میں کھڑے پانی میں چھٹا کرنے کی بجائے پانی میں کھڑا گیا فرٹیگیشن کا طریقہ جانے وہ زیادہ فیدہ ماندہ ہے یعنی حلکار کے اس کو اپلائی کرنا جو ہے نا اس میں نقصان کم ہوتا ہے ہر ایک کی ریزننگ ہر ایک کی وجہ بتانے کی بجائے میں آپ کو جسٹ جو چیز آپ میرے کو اوپر اعتبار کر لیں تو میرا خیال ہے وہی بہتر ہے تو اب آگے پکے وٹ کی دمینیں جو ہے نا جو سخت دمینیں چکنی دمینیں ہیں ان میں فرٹیگیشن کا طریقہ جانے یہ زیادہ بہتر ہے لواتا ریتلی دمین ہے ہلکی دمین ہے ان میں پانی لگانے کے بعد چھٹا کرنا جو ہے نا یہ زیادہ اس طرح اس کا نقصان کم ہوتا ہے فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے کلراتھی دمینوں میں سپلٹ کر کے کسطوار کر کے ڈالنی چاہیے اور پہلے پانی لگا وہ پانی کے اندر ڈالنی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ حساب دار ہے کہ نائٹریفیکیشن کے طریقے سے جو اڑ کر جو ضائع ہوتی ہے وہ کم ضائع ہوگی اس طرح تو ریتلی میرا یا زیادہ جو جلدی پانی پھی جانے والی زمینیں ان میں ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی کہ سپلٹ کر کے کسطوار کر کے ریتلی زمینوں میں زیادہ زیادہ کسطیں کی جائیں جبکہ چکنی زمینیں یا پکے وٹ کی زمینیں ان میں زیادہ مرتبہ کسطیں کرنے کے لئے کم کسطوں میں ڈالی جائے کسطوں میں ڈالنا یہ ایک بڑی دروری بات ہے اچھا گرمیوں اور سردیوں میں بھی اس کے استعمال کا کافی فرق ہوتا ہے گرم موسم میں اڑ کر یہ زیادہ ضائع ہوتی ہے اس لئے گرمیوں میں دس دن کے وقفے سے کسطوار کر کے ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے تو گرمیوں کی فصل مکہی کباس گنہ موجی وغیرہ صبح یا شام کے تھنڈے موسم میں ڈالی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ گرم موسم میں زیادہ سخت گرمی کے دوران ڈالی جائے یوریا خات ڈالی جائے تو اس میں سے نائٹروجن اڑ کر بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہے درجہ رہت کم ہونے پر یہ کم اڑتی ہے اس لئے یہ صبح یا شام کا تھنڈا موسم جائے وہ بہتر ہے تو سردیوں میں وہ وقفہ لمبا کیا جا سکتا ہے تین افتے بعد جائے یہ سپلیٹ کی جا سکتی ہے سردیوں میں گندم یا کسی بھی فصل کو کسی بھی وقت یعنی کہ اس میں سردیوں کے دوران دیکھیں یہ کہ دسمبر کے دوران ہم نے اکھاد ڈالنی ہے تو وہ اس میں تھنڈا وقت کون ہوتا ہے وہ تو تپیر کی دو بھی تھنڈی ہے وہ اس میں کوئی ایسی وہ سکتی والی بات نہیں ہے کہ صبح یا شام کوئی ڈالنی ہے سردیوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے یوریا خات کو اکیلی ڈالنے کے بجائے سلفر کے ساتھ ملا کر ڈالا جائے یا سلفر کوٹڈ یوریا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیم کوٹڈ یوریا جو ہے وہ زیادہ وہ نیم کیوں اس کے نیم کا تیل جو ہے لگایا گیا ہوتا ہے یوریا کو وہ یوری ایز انزائم جو ہے جو نائٹریفکیشن کا باعث بنتا ہے تو اس انزائم کے اکٹیوٹی کو کم کرتا ہے گویا کہ امونیکل لاسز جو ہے نا وہ کم کم ہو جاتے ہیں تو نیم کوٹڈ یوریا جو ہے نا وہ استعمال کرنا یہ ہے کہ ہائیڈرو جل استعمال کیا جائے پانی کے ساتھ یہ ہائیڈرو جل بالکل ریسنٹ ٹیکنالوجی ہے دنیا کے جن ممالک ہمارے تو پانی کافی ہے جہاں افریقی ممالک جہاں پہ کم پانی انتہائی قیمتی ہے بہت کم دستیاب ہے وہاں پہ ہائیڈرو جل کا استعمال عام ہے ہائیڈرو جل استعمال کر کے نہ صرف پانی کے اڑاؤ کو روکا جاتا تھا بلکہ نائٹروجن کا نقصان بھی اس سے کم ہوتا ہے تو صرف یوریا خاد کی صورت میں ہی ہمیشہ نہیں استعمال کرنے کیونکہ یوریا میں یہ لاس زیادہ ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے امونیوم سلفیٹ ایکین گوارہ ہے نائٹرو فاس میں بھی تو آدھی نائٹروجن ہے نا اور این پی کے ان حالتوں میں اگر استعمال کیا جائے تو نائٹروجن کا نقصان یہ کم ہوتا ہے باقی رہا یہ نیوٹروجن یوریا اور زبردست یوریا یہ نائٹروجن کے اڑاؤ کو نہیں روکتے بلکہ کسی اور وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے ان کو یہ بنایا گیا ہے ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر اکیلی یوریا خاد یہ استعمال کرنے کے بجائے اگر اس کے ساتھ کوئی تذاب یا تذابی مواد جس طرح کے ویسی ٹین ہے یہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس کی کار ایک بوری جو اینڈ ڈیڑھ دو بوری کا کام کرنے لگ جاتی ہے یہ بڑی امپارٹن بات ہے کہ اکیلی یوریا استعمال کرنے کے بجائے اسے وہ اس کو تذاب کے ساتھ ملا کر ڈالا جائے ایفراد کیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے